قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے رہتے دنیا تک آپ پشیر و نظیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو تاکہ میں قیامت جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نساب سے اس تسبیح میں پرویا جائے گا تو وحدت کی ایک یادگار اور اتحاد کا ایک علم اس کے ہاتھ کو پکڑا دیا جائے گا تسبیح تب ٹوٹتی ہے جب اس کا دھاگا کمزور ہو جائے یا دانا اس پروئی ہوئی لڑی سے تب نکلتا ہے جب دانا خود کمزور ہو کے ٹوٹ جائے یہ دھاگا اور تسبیح اتنی مضبوط ہے کہ جنت الفردوس میں داخلہ اور اس کے بعد بھی اس کے ٹوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے کمزوری ہمارے اندر آ جاتی ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں الہج کر خود ٹوٹ کر اس تسبیح سے الگ ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ رسول مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہرگز نہیں ہے ایک بات جو بڑی ضروری ہے ایک حوالہ دیا جاتا ہے ہماری محاقل میں کہ یہ امت 73 فرقوں میں پٹ جائے گا یہ دلیل دی جاتی ہے اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں شیعہ سننی اور دیگر کتنے فرقے ہیں تو ہم ان کی اہمیت کو اور ان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے یا اجادر کرنے کے لیے یا اس فرقہ واریت کو حق ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے اس بات کو کہ یہ فرقہ واریت کی اہمیت اور حق ہونے پر تلیل نہیں ہے تو یہ تو رسول اللہ کی پیش کوئی ہے آپ کی خواہش نہیں ہے کہ 73 ہو جائیں 74 ہو جائیں 100 ہو جائیں 200 ہو جائیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں ہے آپ کی پیش کوئی ہے یہ علم نبوت سے ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اتنے ہو جائیں گے یہ حکم نہیں دے رہے کہ تم اتنے بنا لینا قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل کتاب اے پیغمبر آپ دعوتیں اہل کتاب کو کیا کس چیز کی تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم آؤ ہم گفتگو کریں ہم بات چیت کریں کس پر اس چیز پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے خدا ایک ہے اللہ واحد جلہ جلالہو توحید پر آخرت پر اخلاقیات کے نسان پر یہ دعوت دو ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ دعوت دیتے ہیں اب جب اہل کتاب کو یہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم سے گفتگو کرو جو چیز ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے اس پر اتفاق کرتے ہیں جو ہمارے درمیان مختلف تھی ہے اس پر گفتگو کرنے پر نتیجہ وانے ہو جائے گا مسئلہ ان ہو جائے گا تو جب یہ بات اس وقت کے اہل کتاب کو فرمانِ الٰہی کے مطابق کہی جا سکتی ہے تو آج وہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا جس کی پہلی نشست دنیا میں جب وہ آیا تو اس کے کانوں میں اعلام کہی گئی اور اقامت کہی گئی اور اسے دین کی اصل اور کلمہِ محمدی اور کلمہِ اسلام کے متعلق اسے بتایا گیا جب وہ فرمان چڑھا اس اسکولوں میں اس کے والدین کو نے اس کے اساتذہ نے اس کے مشایخ نے اس کے بڑوں نے اس کو اس بات پر اوبارا کہ تمہارا دین اسلام ہے تم نے اس پر عمل کرنا ہے تو اس سارے محول میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے رہے اور پھر اس کہنے کے درمیان ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں اشتلاف آ گئے تو کیا آج ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ جب اہلِ کتاب کو لایا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ متفق علیہ جو ہمارے درمیان جن میں اتفاق ہے اس کو درج کر لیتے ہیں جن میں اشتلاف ہے اس پر بات کر کے اس کو حل کر لیتے ہیں تو کیا آج مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں کیا جمع نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے درمیان جن میں اتفاق ہے ان میں تو اتفاق ہے جن میں اشتلاف ہے آئے اس کو حل کر لیتے ہیں ضرور کہا جا سکتا ہے ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک فکر چاہیے جس فکر کے اندر کوٹ کوٹ کر یہ تھرا ہوا ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے اور اسی اتحاد میں ملت کی بھی بکا ہے ملک کی بھی بکا ہے اور مذہب کی بھی بکا ہے ایک جذبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین میں اپنے چہنے والوں اور ماننے والوں میں بیدار فرمایا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ مانگ پڑتا گیا اب حالت ایسی ہے کہ ہم آخری زمانہ کے منتظر ہیں جب ایک آدمی زکاة کا مال لے کر نکلے گا اور زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا اسلام کا بول بلہ ہم منتظر ہیں اس دور میں کہ اس دور میں ایسے ہوگا حالت یہ ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہمارے ذہنوں میں ہمارے تعلیمی اداروں میں ہماری مساجد میں اور ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر ہمیں یہ بتایا نہیں گیا یا ہم نے سمجھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ کون سا ایسا نظریہ تھا وہ کون سی ایسی ضرورت تھی جس کے لئے ہمیں تحریک چلانی پڑی اور اس ملک کا قیام عمل میں آیا صحابہ اکرام کے دور سے محمد ابن قاسم کی بڑھنے سغیر میں یلگار تک اور تب سے اب تک ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں سکے ہم کہ ٹیڈیشنز اور وہ اقدار جو ہمارے معاشرے میں معروف ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں وہ رواج وہ رسم وہ ساری چیزیں جب مذہب کے ساتھ مطابقت اس میں تعارض یا اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہم یہ جان پائیں کہ یہ مذہب کا حصہ ہے یہ نہیں ہے آج تک وہ تفریق کرنے کی اور ان کے درمیان خرق کرنے کی سوچ ہی ہمارے اندر پیدا نہیں گئی ایک دور تھا جب ہماری پہچان مذہبی تھی پھر جب وقت گزرا تو میل چڑھا گیا دماغوں پر پھر کیا ہوا مسالک بنتے گئے میں یہاں مسلس کے لفظ بھی نہیں بولوں گا کیونکہ اس لفظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہنفی مالکی مالکی ہنبلی شافعی دعوت ظاہری صوفیان صور کئی مسالک تفیر کے اگر کوئی آدمی صوفیہ سے محبت کرنے والا ہے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہزاروں ایسے صوفیہ ہیں جنہوں نے رفع جدین کیا ہے اگر کوئی شخص محدثین سے محبت رکھنے والا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے ترکی رفع جدین کو اولا سمجھا ہے ہر ایک نے اپنے اپنے اجتحاد کی روشنی میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کی ہے ایک شافعی امام ہے جن کا شہرہ ہے امام عبدالبہاب شارانی آپ نے ادلت المذاہب المنحج المبین فی بیان ادلت مذاہب المجتہبین اپنا مشرق اپنا مسلق شافعی ہے لیکن اگر آپ وہ کتاب پڑھیں میزان شارانی ہے اس کا ترزمہ بھی پاکستان میں چھت چکا ہے اگر آپ وہ کتاب پڑھیں خود شافعی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کی طرف سے دلائل دیتے ہیں کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق جائے یہ دلیل بھی کسی نہ کسی صورت میں رسول اللہ تک پہنچاتی ہے یہ عمل بھی پہنچ جاتا ہے یہ صوفیہ کا مطیرہ ہے وہ صوفی بھی تھے بہت پڑے صوفی تھے کچھ نہیں تھا اس وقت میں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو عرب میں مالک میں بڑا مطالع ہوگا جناب عبداللہ دانش صاحب کا بھی اور وزت بھی کرتے رہتے ہوں گے کہ عرب ممالک میں رفع جدین پر فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خاص جھگڑا نہیں ہے کوئی وہاں نزا کی صورت نہیں بنتی یہاں نزا کی صورت بن جاتی ہے ایسی چیزیں ایک اٹھائے استلاف ایک ہے مخالفت کبھی امت کا ایسا استلاف جس کی بنیاد دو مختلف روایات پر ہوں اور جن کی سند میں زوف اور جن کی سند میں قوت اور اس کے حسن ضعیف ہونے کی بحث الگ ہے کسی کے نزدیک ایک چیز حسن ہے کسی کے نزدیک اس میں کوئی احسار آبی ہے کہ جو اسے حسن تک نہیں پہنچنے دیتا اس کو ضعیف کے مرتبے پر لے جاتے ہیں یہ ایک اصول حدیث کی ایک الگ بحث ہے اسماع و رجال کا ایک الگ علم ہے ایک چیز ہے اشتلاف کبھی امت کا اشتلاف رحمت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے وہ کونسا اشتلاف ہے کہ جس اشتلاف میں امت کے لیے آسانی ہے میں نے اپنے اصول پیشوا سے ایک مرتبہ سوال کیا جناب حاکیم مطفلہ صاحب آپ کی نظر یہ بات کرتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ ایک ہی خک میں ایک ہی مذہب بن جاتا ایک ہی مسئلت بن جاتا سب لوگ اس کی پیروی کرتے کوئی چگڑا نہ ہوتا کوئی اشتلاف نہ ہوتا کوئی مسئلہ نہ بنتا ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالا جاتا یہ نہ ہوتا وہ نہ ہوتا فتوے نہ لگتے انہوں نے آگے سے کیا اچھا جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا علم ہے اللہ نے اس کو علمی اعتماد سے اتنی بوسط دی ہے کہ اگر فق میں ایک مذہب بن جاتا تو یہ باقی مذاہب پڑھیں اور پڑھائیں کیسے جاتے یہ مدارس کیوں بنائے جاتے یہ علمی مجالس کیوں قائم ہوتی ان محافل کا انعقام کیوں ہوتا یہ اجتحاب کی ضرورت کیوں پیش آتی اور اس میں کیا اس کیوں ہوتا اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں پر یہ جو علمی کاوشیں ہوتی ہیں جو گتب چھپ رہی ہیں جو بھی ہو رہا ہے یہ کیسے ہوتا یہ وہ اشتلاف تھا جو کہ جس سے علم پھیلا یہ اشتلاف نہیں جو ہمارے خصوصاً برنے صغیر میں ایک مسجد تھی اندر گیاروی کے مسئلے پر بن جاتا ہے یہ اشتلاف نہیں جو ہمارے اندر ایک محافل ملاد کے موقع پر بن جاتا ہے یہ اشتلاف رحمت نہیں ہے یہ تو ایسا اشتلاف ہے جو مخالفت بن جاتا ہے تحمد کی صورت کی تھیان کر جاتا ہے اگر آپ اپنے معاملات کو جیسا کہ ایک طور میں ہماری پہچان بذہبی تھی پھر مسلکی ہوگی رفتہ رفتہ ہر مسلک نے اپنے لیے بات چیزیں لے لی بات شاعر لے لی یہ ہمارے ہیں یہ آپ کے ہیں حضرت امام حسین کے مطلق گفتگو کرنے اور وہ سارے واقع کو بیان کرنا اہل تشیعوں نے لے لیا ہمارے ہاں بریلوی مکتمل فکر میں محفل ملاد لے لی ایک خادشیدے لے لی اہلِ حدیث صدرات کے خادشیدے لے لی علمی طور پر بھی معاملات کے طور پر بھی اعتقادیات اور نظریات کے باپ میں ہمیں مخصوص چیزیں اپنے لیے لے لی اور کیا کر دیا محدود لیمیٹڈ کر دیا اپنے ماننے بانوں کو لیمیٹڈ کر دیا ایک حلفی ہے تم نے حدیث کو کم پڑھنا ہے یہ نہ ہو کہ حدیث کو پڑھو اور تعارض کی تمہیں سمجھ لائے اور تم یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جاؤ ایک اہلِ حدیث سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا آپ نے فکر نہیں پڑھنی فتاوہ نہیں پڑھنے یہ نہ ہو کہ تم فتاوہ جات کی روشنی میں یہ کہنے لگ جاؤ کہ یہ مقلدین کے پاس بھی بڑا علم ہوتا ہے مجھے بہت اچھی بات لگی جناب عبداللہ دانش صاحب کی جو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تعالیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کا فتاوہ جات کو جب پڑھا تو مجھے پتا سے ہوئے کہ اتنا بڑا علم ہے اتنی تحقیقات ہیں اتنا حدیث اور اصول حدیث پر ان کو ملکہ ہے اب یہ کہ تقلید کی بات ہے مقلدین کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں تقلید کا مظہم کیا ہے تقلید یہ ہرگیز نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی امام کی بات مان رہے ہیں تقلید یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہنچا ہے اس پہنچے ہوئے میں سے تعالیٰ تناسق توافق تقالب سب چیزوں کو متنظر لگتے ہوئے ایک امام اس کے شاگرد اور اس کی جماعت اور اس کی بیرمی میں جو پڑے پڑے مجتہیر فی المدد ہے مجتہیر فی شرعہ ہے اس کے بعد ان کے آگے مجتہیرین سب نے مل کر ایک نساب بنایا اجتہاب کیا اس میں بہت ساری چیزوں کو شامل کیا اس سے مسائل کا استعمال کیا فروات پر بحث کی اور اس پہ فتاواجات لکھے ہم ان تحقیقات اور دلائل اور قوائد اور زوابط کی روشنی میں رسول اللہ کی طرف پہنچ رہی ہیں یہ ہے یہ ہے تقلید یہ تقلید نہیں ہے کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی بھی امام کو مان رہی ہیں سب امام رسول اللہ کی طرقہ کے خادم ہیں اور رسول اللہ کے قول فیل تقریر ہی کی خدمت کرتے ہیں کسی صورت کرتے ہیں اس پر میدان شرانی میں امام عبدالوحاب شرانی نے بڑی رسولی دانی ہے تو ہمیں اس دور میں آپ دیکھتے ہیں ساہریہ میں آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں روہنگیہ میں برما میں ہر طرف ظلم و ستم ہے کشمید میں ظلم و ستم سالوں سے جاری ہے ہمیں کیا ہمیں کیا اسے کیونکہ ہم پر ظلم نہیں ہو رہا ہموں دیگر کو ہو رہا ہے اور میں یہ بات بڑے مسلوق سے آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے اسلامی ممالک ہیں جن میں جو بھی جنگ و جیدال ہو رہا ہے ظلم و ستم دوسروں کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں صرف دوسروں کا کردار نہیں ہمارا اپنا بھی کردار ہے ہمارا اپنا بھی کردار ہے ایکسیمیزم کی وجہ سے کچھ لوگوں مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہ لیبریزم چاہتے ہیں جو کینرزم اس کی طرف جا رہے ہیں کیوں کیونکہ مذہب میں ایکسیمیزم ہے ان کو یہ غلط فہمی ہے ہم نے یہ غلط فہمی دور کرنی ہے ہم نے اپنی جنریشن کو اپنے لوگوں کو اسلام کے مطابق لانا ہے جس میں کوئی قتل و گارت نہیں ہے جس میں کوئی تشدد نہیں ہے جس میں کوئی تعصف نہیں ہے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے ایسا نصاب بنانا ہے ایسے اس طرح سے ہم نے ایڈوکیٹ کرنا ہے وہی آرٹ واریہ کرنا پڑے گا وہی آرٹو ایڈوکیٹ اقارڈنگ تو اسلام ناٹ اقارڈنگ تو کیمیزم ناٹ اقارڈنگ تو سیکلیزم ناٹ اقارڈنگ تو لیبرلزم ایک ایسا ایک ایسی بات ہے کیمیزم آپ جانتے ہوں یا آپ نے سے اکثر ایڈوکیشن کے شعبہ سے یہاں لوگ موجود ہیں اور سوپر کالج کے جو پرنسیپل ہیں وہ تو اس حوالے سے ہمارے بڑے دوست ہیں اور بہت مرتبہ انہوں نے اس حوالے سے کوشش بھی کی ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا اگر موقع ملا تو ضرور اللہ تعالی آپ سے یہ خدمت لے گا کہ آپ میں اس میں حصہ دار بن جائیں گے ایک کیمیزم وہ ہے جو اسلام سے باہر ہے اور ایک وہ ہے جس کا کچھ حصہ اسلام کے اندر بھی آ جاتا ہے یعنی وہ پڑھ لیتا ہے لیکن کہتا ہے مجھے کسی کی تحقیب پر کوئی اعتماد نہیں ہے مجھے کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے کسی بھی شخصیت کی کوئی اس کے نزدیک ویلیو نہیں ہے وہ اسلام کو اپنے مہم سے لینا شروع کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ انا ادھر رہتا ہے انا ادھر رہتا ہے وَمَيْجُدْ لِللَّهُ خَلَنْتَ جِدَ لَهُ سَبِيلًا فِرْقَ وَارِيَتْ سے نکلی ہے اور جماعت کو افتیار کی دیئے مسلمان ایک جماعت تھے جن میں سے جتنے نکلے وہ فرقے بن گئے ہمیں جماعت میں واپس لوٹنا ہے اور لوٹنے کے لیے یہ جو باتیں بیچ میں حائل ہیں جب تک جسم میں مرض ہو اس جسم کو خوراق فائدہ نہیں دیتی میں نے وقت کچھ یادہ لے لیا مادرت کا ہوں جب تک جسم میں مرض ہو خوراق فائدہ نہیں دیتی آپ لاکھ لوگوں کو کہتے رہیں نماز پڑھیں یہ کریں وہ کریں وہ اس طرح نہیں آئیں گے کیونکہ جسم میں مرض ہے روحانی طور پر مرض ہے جب تک مرض نہیں نکالیں گے تب تک خوراق فائدہ نہیں دے گی تو جب تک آپ لوگوں کو ان سب چیزوں سے ہٹائیں گے نہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں تب تک لوگ مذہبی نہیں بنیں گے اور یہ مذہب سے فرار ہے جو یہ جو مذہب سے فرار ہے موڈنائز ہونے کی چکر میں مذہب سے فرار ہے یہ آپ کو مذہب سے دور بھی لے جائے گا یہ آپ کو اخلاقیات سے دور بھی لے جائے گا اور یہ آپ کو اللہ جلال جلالہو سے بھی دور لے جائے گا اپنی فیچر کے لیے موڈنائز ہونے کے لیے مذہب سے دور مت ہٹیے جتنا کچھ اللہ نے مذہب کی روشنی میں رکھا ہے اسلام کی روشنی میں رکھا ہے اسلام کی تعلیمات میں رکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی وقت ہوتا تو ان موضوعات پر اور وہ جو چھوٹے چھوٹی باتیں ہیں ہمارے اندر وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں دوسرے کافر اور مشرق پر اتناتے ہیں تو ان پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے مزید میٹنگس کا احتمام ہم کرتے رہیں گے اس طرح کی مجالس اس طرح کی محافل اس طرح ہمارے اندر سیمینار ہوتے رہیں گے شخصیات تشریف لاتی رہیں گی اور مجھے امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس یہ جو صورتحال ہے اس کو ڈیزال کرنے میں ہمارا ایک کردار ہوگا اور یقینا ہم اس میں جو ہمارا مقصد ہے امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانا تاکہ اس کے اندر دینی سمجھ بھی ہو اور اس کے اندر ایک ملی فکر بھی ہو استحقام ملت کی اور فروغ علم کی ایک تحریک ان میں پیدا ہو جائے جب تک یہ ہمارا ایک ایچ ہے یہ ہمارا ایک مقصد ہے ہمارا پرپرز ہے اس پر ہم کام کرتے رہیں گے اس کے لئے ہم آپ کا کچھ وقت لیں گے اس کے لئے ہم آپ کا وقت لیں گے اور آپ کا تعامل لیں گے مجھے امید ہے کہ قرآن حکیم کے اس قول کی روشنی میں کہ تعابنو علی البری ور تقوی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعابن کرو آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے اور اس سسٹم کو چلاتے رہیں گے یہ یقینات خدمت اسلام میں ہمارے سلط میں جو قربانیاں دی ہیں ہم بھی ان میں حصہ دار ہو جائیں گے اور اس خدمت کے نصاف میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ بہت خوبصورت اور کام کی اتحاد کی اتحاد محروم